پچھتر کنال سرکاری زمین کے اوپر آوائد قبضہ تھا پور کانگرس نیتا اس کے بعد غلام نبی آزاد کے ساتھ بھی تھوڑی دیر دیکھے جانے والے دیکھے جانے والے چودری محمد اکرم کا چودری محمد اکرم کانگرس کے دگج نیتا چودری محمد اسلم کے سپتر ہیں سورگی چودری محمد اسلم کے بعد ان کے دیہانت کے بعد چودری محمد اکرم کو سورنکورٹ کے لوگوں نے اپنا نمائندہ بنا کر لیجسلیٹیو اسمبلی میں بھیجا آج کل جیسے جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق جمہ کشمیر کی سرکار نے پچھتر کنال سرکاری زمین جس کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ چودری محمد اکرم کا قبضہ تھا وہ زمین جو ہے چودری محمد اکرم سے لے لی ہے اس کے اوپر سرکاری زمین کا بورڈ لگا دیا گیا ہے یہ کاروائی کل ہوئی ہے جمہ کشمیر کی سرکار نے اور خاص کے لیفٹنٹ گورنر منوز سنہ نے یہ صاف کیا کہ کاروائی جتنی بھی ہوگی وہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہوگی جو لوگ سرکاری زمینوں کے اوپر قابض ہیں اور جو رسوخدار ہیں جو طاقتور ہیں جن لوگوں نے اپنے طاقت کے بلبوتے کے اوپر ان تمام سرکاری زمینوں کے اوپر قبضہ کیا تھا کاغذ کوئی بھی ان کے پاس نہیں تھا بنا کاغذ کی ان سرکاری زمینوں پر بیٹھے تھے دوسری طرف ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس کاغذات پورے ہیں سرکار ہمیں موقع دے ہم ان زمینوں کے اوپر ہمارے مالکانہ حقوق کو کاغذات کے ذریعے ثابت کریں گے ہم سارے ثبوت سرکار کے سامنے پیش کریں گے جو ثبوت یہ بتائیں گے کہ یہ زمینیں ہماری ہیں اور سالوں سے ہمارے پوروجوں سے یہ زمینیں ہم کو ملی ہیں کچھ لوگ مہاراجہ حری سنگھ کی بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ زمینیں مہاراجہ حری سنگھ نے دی ہیں کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ زمینیں انسو چالیس سے پہلے ملی ہیں لیکن وہی پر سرکار کا یہ کہنا ہے کہ یہ جتنے بھی قبضے ہیں یہ پچھلے چالیس پچاس سال کے قبضے ہیں اور یہ اس زمانے کے اس دور کے قبضے ہیں جب یہ الگ الگ نیتا ستہ میں تھے یا ان کا رسوک چلتا تھا ڈی سی سے لے کر پٹواری تک ان کی بات مانا کرتا تھا یہ اس زمانے اور اس دور کی بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ جمع کشمیر کی سرکار نے سرکاری زمینوں کے اوپر عوید قبضوں کو لے کر کاروائی کرنا شروع کی ہے ناشنل کانفرنس کے دگج اور سنگٹھن مہامنتری اور مہامنتری اور سب سے پاورفل آدمی جو پی ڈی 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 منتری بھی رہے ہیں اس کے علاوہ انہیں کئی اور امپورٹنٹ پوزیشن پر ناشنل کانفرنس میں رہے ہیں ناشنل کانفرنس کے ایک فائر برانڈ نیتا علی محمد ساغر ہمہاما میں ان کی بیلڈنگ کے اوپر سرکاری بلڈوزر چلا پورو ایم او ایس اور اس سمیں ڈیموکریٹک اس سمیں جمع کشمیر اپنی پارٹی کے نیتا غلام حسن خان شپین میں ان کی چار دکانیں گر گئیں ایک اور اپنی پارٹی کے نیتا پورو ایم ایل میں لے لیا ہے کل پورو نیتا اور اس کے بعد ان نے پی ڈی پی سے استیفہ دیا ایک سمیں آر ایس ایس کے غریبی مانے جانے والے رام مادہو کے دوست مانے جانے والے جو الزام بعد میں پی ڈی پی کے لوگوں نے ان کو پر لگائے تھے پورو بینکر پترکار اور جمع کشمیر کے پورو وطر منتری ڈاکٹر حسیب درابو پندرہ کنال کا باغ ان کا جو ہے اس کو اس سرکار نے کہا کہ یہ عوید قبضہ تھا یہ سرکاری باغ تھا انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا وہ بھی ان سے واپس لے لیا گیا بھارت جنتہ پارٹی کے نیتا اور پورو ایم او ایس فنانس وط منتری راج وط منتری پریم ساگر عزیز بسولی میں گاؤں میں ان کے پاس زمین سرکار نے اس کے بی جے پی کے ایک دگج اور ورش نیتا ٹی ڈی سی کے چیئر پرسن انہیں جب سرکار نے کہا کہ یہ سرکاری زمین ہیں انہوں نے خود اس زمین کا جو قبضہ ہے وہ سرکار کے حوالے کیا اور انہیں کہا کہ اگر یہ سرکار کی سمپتی ہے آپ سرکاری بورڈ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں پریم ساگر عزیز نے کہا 38 سال سے یہ زمین میرے پاس ہے معاملہ کوٹ میں ہے کوٹ جب میرے حق میں فیصلہ دے گی تو میں سرکار سے یہ زمین واپس لے لوں گا جب تک کوٹ فیصلہ نہیں دیتی سرکار اگر کہتی ہے زمین ان کی ہے تو وہ رکھ سکتے ہیں چودری زلفکار علی انہیں سرکار نے نوٹس بھیجا ان کے بینکوٹ ہال کو لے کر اور کہا کہ آپ کا جو بینکوٹ ہال ہے یہ عوید قبضہ ہے سرکاری زمین کے اوپر بینکوٹ ہال کو لے کر جب چودری زلفکار سے ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ سب چیزیں کوٹ میں ثابت کی جائیں گی کاغذات کوٹ میں پیش کیے جائیں گے دیکھتے ہیں کوٹ اس معاملے میں کرتی کیا ہے چودری زلفکار کے بعد شوہل مہندرہ موٹرز اوائیس احمد انہیں میں نوٹس بھیجا گیا شوہل مہندرہ نے اس نوٹس کے جواب میں اپنی سائیڈ کی کہانی سنائی ہے وہ آپ کو the news now explained ویب پورٹل کے اوپر مل جائے گی وہاں پر آپ سنیں گے کہ وہ تفصیل کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں ایم جی ہیٹر بیگ کنسٹرکشن کمپنی سے جڑا ہوا سجاد بیگ اور عمر بیگ جہ ان دونوں کا قبضہ تھا اس زمین کے اوپر جو سرکار کہہ رہی ہے انہیں بھی نوٹس دیا گیا ہے اس کے علاوہ پی ڈی پی کے طاقتور نیتا اور مہمنتری رشید ملک انہیں بھی نوٹس دیا گیا ان کا گھر ہے تین کنال زمین کے اوپر صدیق علی انہیں یارہ کنال کا نوٹس دیا گیا ہے لیکن پریوار کے لوگوں سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کیول دو کنال کے قریب قریب زمین ہے اور اس میں سے بھی چھیک مرلے کے قریب قریب ہے جس کے اوپر ہم لوگوں کا بزنس ہے باقی ہمارے پاس کچھ نہیں لیکن سرکار نے ان کو بھی نوٹس بھیج دیا اس کے علاوہ انہیں کئی اور نام ہیں جنہیں سرکار یک کے بعد دیگرہ ایڈنٹیفائی کر کے انہیں نوٹس بھیج رہی ہے دوڑا کے پورو ایم ایل اے حالانکہ اس میں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے غلام قادر وانی اور ان کے بیٹوں کے پاس بتا سرکار کے مطابق لگ بک کوئی چھپن کرال کے قریب قریب زمین تھی سرکار نے اس زمین کے اوپر بھی سٹیٹ لینڈ کا بورڈ لگا دیا ہے ایکس اے ڈی ڈی سی غلام نبی بلوان ریٹائر ہیں ان کے پاس بھی کہا جا رہا تیس کنال سے زیادہ کی زمین تھی اس کے اوپر بھی سرکاری سمپتی ہونے کا بورڈ لگا دیا گیا ہے آج خبر آ رہی ہے عبدالمجید لارمی کو لے کر کہ ان کے پاس ان کے اپنے زلے میں کوئی زمین تھی سرکاری زمین تھی اس کے اوپر سرکاری زمین کا بورڈ لگا دیا گیا ہے یہ سب کچھ جن لوگوں کے خلاف یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ یا تو پورو منطری ہیں یا اپنے زمانے کے ایمیلے ہیں یا اپنے زمانے کے رسوخدار لوگ ہیں جن رسوخداروں کے خلاف لیفٹ نیٹ گورنر منوت سنہ کا پرشاہ سن اس سمیں کاروائی کر رہا ہے آج کے دن کا گھٹنا کم قرار رہے گا وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے لیکن فیلال خبر یہ کہ سرکار نے آج جہاں عبدالمجید لارمی کو نوٹس دیا ہے وہیں پر پچھتر کنال زمین جو سورنکورٹ کے پورو ایمیلے اور کانگرس کی پورو نیتا چودری محمد اکرم کے پاس تھی اس کے اوپر سے عوید قبضہ ہٹا کر زمین کو سرکار نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے موسیقی